سب دوست جو جانتے ہیں ان کا ایک دفعہ پھر میں شکریہ دا کرتا ہوں تو سب سے پہلے جو یہ مسجد ہے جو یہ ٹائل ورک رہتا ہے میں نے امران سے پوچھا ہے کہ جو جو بھی ٹائل ورک ہے وہ ہم نے کوئی ٹائل نہیں لگانا وہ اللہ کی رضا کے لیے ہم آپ کو ٹائل لگوا دیں گے کوئی ایشو نہیں ہے سر دوسرا گیٹ کا آر ایڈی ہمارا وی ای پی سے لے کے فیس فائل تک اگر آپ کا ان دنوں کو فیس فائل میں چکر لگا ہو تو ہم نے ادھر سے فیس فائل کی انڈری کو خوبصورت بنایا ہے تو یہ ہمارے ساری چیزیں پروجیکٹ میں چل رہی ہیں وی ای پی سے لے کے سارے فیزوں کی انڈری کو خوبصورت کرنا ہے اور انہوں نے کہا ہے جب یہ ستنہ نمبر گلی کے ساتھ جو پلاتنگ ہو رہی ہے اس پہ ہم وال بھی لگا دیں گے انشاءاللہ ملک صاحب وال لگے گی جدر جدر آپ کہیں گے ہماری لیپر ہے جدر آپ کہیں گے ادھر ادھر آپ کی وال لگے گی کوئی ایشو نہیں کیونکہ ہم لوگوں نے سب سے پہلے جو سب سے پرانا جو فیز ہے جس کو میرا ایک سوچ ہے جس کو میں موڈل بنانا چاہتا ہوں وہ فیز وان ہے اب فیز وان کا میں ادھر ہی رہتا رہا ہوں ادھر ہم نے ادھر آپ صاحب کے گھر کے سامنے بھی رہتا رہا ہوں ادھر سب سے بڑا جو ایشو ہے ایک کو نالے کا ہے نالے کے بعد دیکھیں ہماری بھی ماں ہیں بہنیں ہیں بیٹی ہیں نالے کے بعد میں نے اکثر دیکھا ہے کہ بچی ہیں لیڈیز ہیں ہر بندے کے پاس اپنی ٹرانسپورٹ نہیں ہیں وہ پانی میں سے گزر کے جاتے ہیں اور ہم بھی اس میں شامل ہیں سب لوگ ہی شامل ہیں اس میں غصے والی بات نہیں کہ کسی میں اس طرح کا خدمت خلق کا جذبہ نہیں جاگتا کہ اس کو ہم اپنی گاڑی میں بٹھا دیں اس میں میں بھی شامل ہوں سب لوگ ہی شامل ہیں کہ ہم لوگ ہماری بھی بہنیں ہیں بیٹی ہیں اسی پانی سے گزر کے جاتی ہیں تو میں آپ سب سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ اگلے مہینے کی دس کو انشاءاللہ فری پبلک ٹرانسپورٹ ہم فیز ون سے سٹاپ تک دیں گے جو کہ فیز ون کے رائشوں کے لیے بلکل فری ہے آپ کے مائیں ہیں بہنیں ہیں جن بندوں کے پاس پبلک ٹرانسپورٹ نہیں ہے وہ فیز ون کے سٹاپ سے آپ کو جو فیز جو ٹوئنٹی ون سٹریٹ ہے ادھر تک آپ کی وہ ہم ٹوئنٹی فور آورز کے لیے آپ کو ٹرانسپورٹ فری کر دیں گے دوسرا سب سے جو پچھلے ڈیویلپر راجہ صاحب ریمان صاحب دیکھیں انہوں نے میں نے اسے بھی تقریب میں کہا تھا کہ سات آٹھ فیز جو بندہ ڈیویلپ کر جاتا ہے عمر کا بھی تکازہ ہے ہر بندہ پروفیکٹ نہیں ہوتا ہر بندہ سوپر نہیں ہوتا کہ دس کے دس اس کے جو نشانے ہوں وہ پوائنٹ پر لگے ایک آر نشانہ خطا بھی ہو جاتا ہے تو آپ لوگوں نے بڑا مشکل ٹائم دیکھا ہے کہ کل ہم لوگوں نے گوری کی بات ہوئی ہے یا گوری گرین کی بات ہوئی ہے اس میں ہم نے کوئی گوری ٹون کا نام نہیں چینج کیا تھا ہم نے ایک چارم لانے کے لیے کہا تھا کہ گرینری ہم جتنے گوری ٹون تمام فیزز میں گرینری لگائیں گے تو اس کو ہم گوری گرین کر دیں گے تو جس طرح کے گرین سپائر ہے اور گوری ہے اس کو جب یہ مرجنگ ہوگی تو یہ گوری گرین بن جے گا تو اس میں ہم آگے فیوچر میں لینڈسکیپنگ بھی کریں گے اور سارے جتنے بھی آپ کے ایک بات میں آپ کو آج سامنے مذہب بھی ہے کہ اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ہم کسی بھی مشکل میں پرشانی میں تنہا نہیں چھوڑیں گے جتنا آپ لوگوں نے سفر تیہ کرنا تھا جتنا آپ لوگوں نے یہ چیزیں سہنی تھی وہ سہل ہی ہے نام آپ کو کہیں گے سی ڈی اے سے لڑیں نام آپ کو کہیں گے بجلی والوں سے لڑیں یہ آپ لوگوں کی لڑائی نہیں بنتی یہ لڑائی ہماری ہے کہ یہ گلیوں کے جو کاغذ ہیں یا راجہ صاحب رحمان صاحب کے نام پہ ہیں یا آپ وہ گوری گرین کے نام پہ عید کے بعد ٹرانسفر ہو جائے گا کیونکہ جب ہم کسی بھی آنگل پہ جائیں گے سی ڈی اے میں جائیں گے تو یہ جو روڈز ہیں جتنا بھی ایریا ہی ہے ہمیں سی ڈی اے کے بنام سرکار ٹرانسفر کروانی پڑی تو عید کے بعد انشاءاللہ سب سے پہلے ہم کیونکہ اس جگہ پہ سی ڈی اے کی ریکوائرمنٹ اسے صاحب سے پوری نہیں ہو رہی نہ پارک ہے نہ قبرستان ہے تو سب سے پہلے فیز ایڈ کا میں سی ڈی اے میں انو سی کے لیے پلائی کروں گا سرکاری فیزے جمع کروان گا اور ادھر سے انشاءاللہ ہوا چلے گی اور کل آپ بھی کہیں گے کہ ہم ان لیگل سوسائٹی میں نہیں رہ رہے ہیں ہم بھی اپروول سوسائٹی میں رہ رہے ہیں یہ بھی میرا آپ سے وعد ہے کہ جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں یہ صرف اور صرف بجلی کے ہیں پانی کے ہیں وہ صرف سی ڈی اے کی وجہ سے باقی میں نے جیسا کہ فیس ہور میں بھی کہا تھا اس میں کچھ ساتھی دوست نراز بھی ہو گئے تھے کہ میرا کسی بھی پارٹی سے جو کہ مسئلان حکومتی کسی بھی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے اور میں یہ بھی آپ سے بھی یہی چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی کسی پارٹی کو پرموٹ نہ کریں کیونکہ پارٹیوں نے نہ مجھے کچھ دی ہے نہ آپ کو کچھ دی ہے ہر بندوں نے پانچے سات سال ہوگی اپنی پاپٹ سے اپنی جیپوں سے آپ لوگوں نے سارے اپنے معاملات چلائے ہیں اب جتنا آپ نے یہ سفر طے کی ہے تو میرا بھی دل کرتا ہے کہ اس سفر میں میرا بھی حصہ ہونا چاہیے تو لہٰذا میں آج جو بندے آئے ہیں جو بندے نہیں آ سکے فیز ون کے رائشی اس میں فیز ٹو کے بھی رائشی ہیں یہ سامنے شبیف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں فیز ٹری میں بھی دو چار دنوں تک جائیں گے اُتر اعلان کریں گے فیز ون فیز ٹو نہ آپ نے پانی کا بل دینے نہ آپ نے سیکیورٹی کا بل دینے نہ آپ نے صفائی کا بل دینے وہ ساری گرین سپائر اپنی جیب سے گولی گرین کی انتظامی اپنی جیب سے برداشت کرے گی امیر صاحب ٹیوول کا کر رہے ہیں ان کا ٹیوول کا جتنا بل دائے گا گوری گرین پی کرے گی سیکیورٹی کے جو معاملات ہیں آپ ہر دیکھیں نا ابھی جو مسئلے مسائل ہیں سیکیورٹی کے بہت زیادہ فیز ون میں میرے خیال سے کل سات آٹھ گارڈ ہیں اور تقریباً تیس گلی ہیں اور چھ سات سو رائشی ہیں سات آٹھ گارڈوں سے یہ کوئی کام نہیں چلنے والا تو میں یہ امیر بھائی ہیں ملک صاحب بھی ہیں ہم انشاءاللہ دو تین دنوں میں میٹنگ کریں گے سب سے پہلے دو چار دنوں میں ہم اپنا گوری گرین کا یا گوری ٹون کا ایک کال سینٹر بنا رہے ہیں جس میں غیر مہینہ مدد کے لیے ہم آپ کو ساری سروسز کیبل سمیل ساری سروسز فری دے رہے ہیں وہ اس وجہ سے دے رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے بڑا سفر تہہ کی ہے آپ لوگوں نے ہر جگہ پہ لڑائی جگڑے کی ہیں آپ لوگوں نے فضول میں آپ لوگوں نے ٹیمسن ڈپریشن برداشت کی ہے تو آج کے بعد کیبل پیس سیکیورٹی پیس سفائی پیس پانی کی پیس آپ نے کسی کو بھی ایک روپیہ پی نہیں کرنی وہ ساری گوری گرین انتظامی اپنی جب سے پی کرے گئے یہ میں دوبارہ اس وجہ سے ریپیٹ کر رہا ہوں تو یہ کوئی وہ کہتے ہیں کہ جیسے مزا کی بات ہے حکومتی اعلان نہیں ہے کہ جو مرج ہیں دس لاکھ زفنیوں کے لیے پانچ لاکھ ملتا کسی کو بھی نہیں ہے تو یہ پریکٹیکل چیز ہے ایک آپ کو ٹرانسپورٹ فری ملے گی وہ عید کے بعد ہے اور سب سے زیادہ ایک عمران نے مجھے یاد کروایا کہ ہمارے اپنے فیزوں میں کمیٹیوں میں ایک کھینچہ تھانی بن گی تھی قبرستان کی جو کہ ایک بہت ہی تھا فیز وان ٹو والوں سے لڑے تھے ٹو والے ٹو والے سے لڑے تھے ان کی اپنی ہر بندے کی اپنی اپنی مجبوری ہیں ہم نے عید کے بعد اپنی بس کا ہم نے بوٹنگ کروا دی ہے بس آجے کی ایمبولنس کی ہے جنازگاہ تقریباً عید کے دس پندرہ دنوں میں تیار ہو جائے گی پچیس سو قبروں کے لیے ہم نے جگہ مقتص کر دی ہے ہر فیز کو اس کا سیکٹر وائز ہم اس کی قبرستان الارٹ کر دیں گے اس کے نمبر الارٹ کر دیں گے تاکہ آپ کے کوئی بھی وارثان ہے رشتہ دار ہیں ان کی نشانی ہمیشہ ہمیشہ رہی پروپر سیٹی اے کی طرز ہم کبرستان دیزائن کریں گے کوئی اس میں ملک صاحب ایک روپیہ بھی کسی کا کوئی خرچہ نہیں ہے نہ ہم کسی کا وہ کفن کا ہوگا نہ وہ پڑیوں کا ہوگا کیونکہ ہر دکھ میں پرشانی میں گوری گرین انتظامی آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی آپ لوگ خوشی میں ہمیں بلائیں نہ بلائیں غمی میں آپ کے پیے بغیر آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے یہ میرا آپ سے باتہ ہے لہٰذا آپ لوگ میرے لئے دعا کریں میں بھی آپ کے لئے دعا کروں گا کہ نیت صاف کریں منزل آسان ہو جائیں گی میں بہت ساری میری مائنڈ میں باتتے ہیں لیکن میں تھوڑا سا ملک صاحب نے کہا میں پریکٹیکل والا بندہ ہوں ہم انشاءاللہ فیز ون کو مادل فیز بنائیں گے تاکہ آپ لوگ بھی سب لوگوں کو بولیں کہ اگلے فیزوں میں جائیں یہ بندے مثلاً اپنے جو رائشی ان کو یاد رکھتی ہیں یہ نہیں کرتے کہ ایک دن آئے ہیں آگے آگے دور سے مجھے آواز نہیں آئے گی یہ اس طرح نہیں ہوگا کہ کل جی بولیں بجلی اور گیس کا میٹر میں نے پہلے بھائی کو بتا دیا تھا کہ سی ڈی اے کا پرابلم ہے فیز ایٹ میں انشاءاللہ ہم لوگ جب سی ڈی اے میں نقشہ میپ سب میٹ کر دیں گے تو آٹومیٹک آپ کے پرابلم حل ہو جائیں گے میں انشاءاللہ پھر پی جو یہ اجرم کال سینٹر بنا رہے ہیں آپ لوگوں کے لئے سیکیورٹی کا ایک نمبر دیں گے جو چوبیس گھنٹے سیکیورٹی لائک بیری اٹھون اے ڈی اے چیئے کسی بھی مثلاً کہ وان فائی یا جو دوسرے ڈبل اون ڈبل او ڈبل او تو شاید بات میں ہیں لیکن ہماری جو سیکیورٹیوں کی سروس دینے والے بندے ہوں گے وہ انشاءاللہ ویڈن ٹو ٹو ٹری منٹ میں آپ کے پاس پہنچیں گے اس سروسیز میں ہم آپ کو الیکٹریشن کی سروس اس کے بعد پرمبنگ کی سروس اس کے بعد صفائی سترائی کی سروس مثلاً بہت ساری سروسیز ہیں جو میں نے آپ کو مثلاً ایت پہ ہم وہ آپ کو اپیپر بھی لارٹ کر دیں گے اس کے بعد کال سینٹر بھی بنا لیا گیا ہے کہ ہر پیس کا ہم نے مختلف کال سینٹر ڈیزائن کر دی گیا اور ہمارے کال سینٹر والے بندے چوبیس گھنٹے انشاءاللہ آپ لوگوں کی خدمت کے لیے ہمارے کنگوش ہوں گے تو ایک گفہ پھر آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ انشاءاللہ ایک دو مہینے بعد آپ کو کافی ساری چیزیں اس ٹون میں چینج ہوتی ہو نظر آئیں گی جو میرے مائنڈ میں ابھی نہیں ہیں لیکن پریکٹیکل ملک صاحب نے کہا میری ایک ملک صاحب سے صرف یہ ریکویسٹ ہے کہ ہم کنکریٹ کی بجائے اگر مین روڈ اسپارٹ کر دیں گے تو آپ کا روڈ پھوڑا سا چمک جائے گا آپ کے روڈ میں خوبصورتی آ جائے گی تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جو ہی یہ اسپارٹ ایس سے پہلے ہو یا ایس کے بعد ہو سب سے پہلے مین روڈ سے ستنا نمبر تک اسپارٹ ہوگی پھر میں اپنے پروجیکٹ میں اسپارٹ کرو گا تاکہ کل آپ لوگ یہ نہ کہیں کہ جی اینا نے پہلے اپنے پیز میں سپارٹ کر لی ہمارے پیز کو یہ بھول جائیں گے سب سے پہلے مین روڈ سے جو آپ کا مین ٹریک جا رہا ہے ستنا ہیں انہی سے بیس ایکی سے جو بھی گلی ہیں ہم سب سے پہلے اس کو سپارٹ کریں گے سائٹوں پہ کرپ سٹون لگا دیں گے لائننگ کر دیں گے تاکہ ہر بارش کے بعد آپ کا میر روڈ خوبصورت لگے اور اس پہ خوبصورت سی لینڈسکیپیں بھی کر دیں گے اور آپ کو ایک دو مہینے میں انشاءاللہ ہماری سروس لیز سے مزہ آئے گا آپ کو ایک پتہ چلے گا کہ یار واقعی آپ ہماری کسی ٹون میں رہنا شروع ہو گئے تو پھر بھی ایک دوبارہ آپ سے میں بہت شکریہ دا کرتا ہوں ملک صاحب کا ملک صاحب کا سب باہیوں کا اس کے بعد مہرب آسی صاحب کا ان کی سروس لیز انہوں نے بہت اچھی سروس لیز دی اور فیوچر میں بھی یہ ایک نیگٹیوٹی کسی بھی فیز کے مائنڈ میں کمیٹی کے مائنڈ میں نہ آئے کہ پتہ نہیں انہوں نے ٹیک آور کرنا ہے یا یہ اس طرح کی چلے کریں گے میری نیت صاف ہے اور میری منزل آسان ہوگی ٹھیک ہے سر اگر میری نیت صاف نہیں ہوگی میرے سارے پرجیکٹ فلاک ہو جائیں گے میری ساری چیزیں زیرو ہو جائیں گی اور میں پریکٹیکل والا بندہ ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو بھی صحت و تندرستی دے ہمیں بھی دے مجھے بھی اس جو کام اللہ نے جو یہ میری بیوٹی لگائی ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہ میری ذمہ داری لگائی ہے وہ مجھے میری ذمہ داری پوری کرنے کی توفیق دے شکریہ اللہ حافظ